بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں جیسے کہ عید قریب آ رہی ہے اور عید کی تیاریاں سٹارٹ رہے ہیں تو ہم ڈریسز کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے ڈریسز بہت اچھے ہوں ڈیزائن کیے ہوں تو میں آپ کے لئے ڈریس ڈیزائنگ لے کر ہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ڈیزائن پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ میری چینل کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ جو گلی آنے والی ویڈیو ہے اس کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے اور آج میں آپ کے ساتھ دو ڈریسز ہیں ان کو میں نے کیسے سٹیچ کروایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور نیکس ویڈیو بھی جو ہے وہ میری ڈریس ڈیزائنگ پہ ہوگی چلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ والا ڈریس دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی ڈیٹیلنگ دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی جو شیٹ ہے وہ دیکھیں گے اور یہ ہے پرنٹ شیٹ ہے اور اس کے اوپر جو ورک ہوا ہے ستاری کا ہوا ہے ٹھیک ہے ستاری کا ورک ہوا ہے اور یہ پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہے ٹھیک اور اس کے اوپر جو ہے پرپل یہ اس کا جو کلر ہے وہ پرپل ہے اور ہم نے نیک لائن جو بنائی ہے وہ ہے وی میں نہ زیادہ گول ہے اور نہ ہی زیادہ وی میں ہے اور جو اس کی پائپنگ ہے وہ ہم نے ریڈ کلر کی کی ہے اس کا کنٹراسٹ جو ہم نے ریڈ کلر کا کیا ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ سٹون لگوائے ہیں بٹن تین بٹن لگے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے ہیں بٹن ٹھیک ہے اور ایک شولڈر سے ہم نے سٹارٹ کی ہے پلیٹس ٹلوائے ہیں شولڈر سے سٹارٹ ہوتے ہیں پلیٹس یہاں تک آتے ہیں تین پلیٹس ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین پلیٹس ہیں اور اس کے پر ہم نے ریڈ کلر کے جو ہیں فلاور لگائیں ٹھیک ہے جو اس کا دامن ہے وہ ہے ائر لائن اس کا دامن جو ہے ائر لائن ہے اور ہم نے یہاں پہ کروائی ہے پائپنگ اور جو یہ ائر لائن جو ہے بن نہیں ہے اوپن ہے یہاں سے چاک ہے اس کے اور یہ چاک جو ہے ہم نے شورٹ بنوائے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ریڈ کلر کی لگوائی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بازو یہ کچھ بازو اس طرح ہے آگے سے تھوڑے سے کھولے ہیں پرنٹ بازو ہے اور اس کے اوپر ستاری کا ورک ہوا ہے یہاں پہ ہم نے پائپنگ کروائی ہے ریڈ کلر کی اور یہ ہم نے یہاں پہ کپڑے سے ڈیزائننگ کروائی ہے اوپر پر لگوائے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ فل اس کے بازو دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے سکرین شوٹ لینا ہے تو لینا یہ ہم نے تین پٹیاں لگوائی ہے نیچے بھی پٹی ریڈ کلر کی لگی ہے کپڑا جو ہے نیچے بھی لگوائیا ہے اوپر بھی ہم نے یہ اس طرح تین پٹیاں لگائی یہاں پہ تین دو فلاور لگائے ہیں اور یہاں پہ ہم نے وہی کپڑے کی جو بازو پہ ڈیزائننگ کی ہے یہاں پہ کی ہے اور ساتھ میں ہم نے یہ والی جو مگزی ہے پائپنگ ہم نے لگوائی ہے ایک سائیڈ پہ میں دیکھا کچھ اس طرح سے ہم نے اس کے پائپنگ لگوائی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے بیلٹ تک پائپنگ لگوائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی بیلٹ ہے یہ ہے اس کا ٹراؤزر اب یہ ہے اس کا دبٹا لون کا دبٹا ہے اور یہ بھی فل پرنٹ ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ والی کروشی کی جو ہے پیکو وہ ہم نے کروائی ہے ہم نے کوئی لیس نہیں لگوائی کروشی کی پیکو سیمپل کروائی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی کپڑے کی بات کرتے ہیں یہ جو سٹف ہے لون کا ہے اور ہم نے لیا تھا ٹوپیس ٹھیک ہے ٹوپیس لیا تھا اس کی شلوار جو ہے وہ سادہ تھی ٹھیک ہے اور جو کمیز ہے وہ تھی پرنٹ ٹھیک ہے اور اس کو میں نے سٹیچ کیسے کروایا تھا اس کی جو میں نے نیک لائن بنوائی ہے سب سے پہلے تو ہم نیک لائن دیکھتے ہیں میں نے بنوائی تھا اس کا گول گلہ یہ میں نے گول گلہ بنوائی تھا اور اس کے اوپر شلوار کا کپڑا لے کے میں نے بین لگوایا ہے اور ساتھ میں یہ ٹائ سٹائل میں نے بنوایا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح اس کا گلہ ہے یہ اس کی نوکوں والا سٹائل ٹھیک ہے اب ہم اس کا دامن دیکھتے ہیں یہ ہے اس کا دامن دامن جو ہے پرنٹ شرٹ تھی یہاں سے میں نے اس طرح کٹنگ کروا کے ساتھ میں نے اس کے شلوار کا جو کپڑا تھا وہ اٹیچ کیا ہے اور کٹنگ جو ہے وہ میں نے نوک کی طرح کروای تھی تاکہ جو ہم نے دوسرا پلین کپڑا لگوانا ہے اس کی ڈیزائننگ اچھی ہے اور لک اچھی ہے اور میں نے وہاں پہ جہاں پہ یہ کپڑا اٹیچ کروایا ہے وہاں پہ میں نے لیس لگوای ہے اور بریق لیس ہے بلیک کلر کی اور اس کے سائیڈوں پہ چاکوں پہ بھی اور دامن پہ بھی بریق لیس میں نے لگوای ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دامن کا لک کتنا پیارا ہے اور اس کے پر میں نے سیکس پلار لگائے ہیں اور یہ لیس تھی اور لیس کی جو میں نے کٹنگ کروا کے اس کو ایمبرویڈری کے ساتھ سٹیچ کروا لیا تھا اس کے سائیڈوں پہ ایمبرویڈری کروا لی تھی اور یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپکے یعنی اچھی طرح سے سٹیچ ہو گئے اور یہ ذرا بھی آپ کو فیل نہیں ہوں گے کہ یہ کس طرح سے یہ ہم نے خود ایمبرویڈری کروای ہے یا لیس لگائی ہے یہ لیس کے فلاور ہیں اور یہ اس کی دامن کی لک ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب میں اس کی فل لک آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیارا ڈریس ہے جب اور یہ ہے اس کی فرنٹ لک اور اب میں دکھاتی ہوں اس کے بازو بازو پرنٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے تین فلاور لگوائے ہیں یہ بھی ایمبرویڈری کے ساتھ سٹیچ کروایا ہیں اور لیس لگوائی ہے اور تھوڑے سے بازو جو ہیں آگے سے کھلے ہیں اور اس بازو کے پر تین فلاور لگے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کی بیک سائیڈ اور بیک سائیڈ بلکل پلین ہے اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بھی میں نے جس طرح سے شرٹ کا دامن سٹیچ کروایا تھا ویسے ہی کروایا ہے اور اس کے دھا میں نے جو پرنٹ کپڑا ہے وہ نیچے لگوائے ہیں اور اسی طرح لیس لگوائی ہے یہ ہے اس کا دبتہ دبتہ جو ہے وہ کورٹن نیٹ کا ہے یہ بہت ہی پیارا ہے اور یہ میں نے ٹو پیس لیا تھا اور کے ساتھ یہ دبتہ میچنگ کیا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اللہ حافظ